السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاک آٹو سروس دوستو آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آپ کی بائیک کی چین جو ہے وہ بار بار ڈھیلی ہوتی ہے بار بار لوز ہوتی ہے اور کھڑ کھڑ کرتی رہتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بائیک آئی ہے اس کی ہم نے آج چین کی ایڈیسمنٹ کرنی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا چینل جو ہے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس بائیک ہے یہ اس کی جو ہے چین کھڑ کر کرتی ہے بہت زیادہ لوز ہے تو اس کو ٹائٹ کرنے کی بھی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کا ایک جو ہے گھری اس کی ایک نکالنی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے لمبی ہونے کی وجہ سے ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پا رہی ہے اور چین کور کے اندر لگتی ہے کھڑ کھڑ کرتی رہتی ہے تو دوستو چین کور کو ہم نے کھول دیا ہے تو اس کی گھری کو ہم نے کیسے نکالنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ پولر موجود ہے اس پولر کے ذریعے سے ہم بغیر چوٹ لگائے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے گھری کو نکال دیں گے اس کے لنک کو کم کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے چین جو ہے یہاں سے فل پیچھے ویل چلا گیا ہو یہاں پہ گنجائش ہونی چاہیے یہاں پہ گنجائش ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ ویل فل آگے ہو اور آپ اس کی گھری نکال دے پھر مسئلہ بن جائے گا جب یہ ویل فل ٹائٹ ہو جاتی ہے ایڈجسٹ یہ باہر آ جاتی ہے چین جو ہے ویل پیچھے چلا جاتا ہے اور چین کو ایڈجسٹ کرنے کی جگہ نہیں رہتی تو اس وقت یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک گھری جو ہے وہ نکال دی جاتی ہے تو دوستو گھری نکالنے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں تو گھری نکالنے کے بعد اور کیا احتیاطی تدابیر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایکسل بھی لوز کر لینا ہے اور یہ گوڑ بھی لوز کریں گے اور یہ چڑی کے نٹ جو ہیں دس نمبر کے یہ جو ایڈجسٹر لگا ہوا ہے اسے چڑی بھی بولتے ہیں ہماری زبان میں یہاں پہ پنجابی میں اور جو ہے اردو میں انگلیش میں ایڈجسٹر بھی بولتے ہیں تو اس ایڈجسٹر کے ہم نے نٹ بھی لوز کر لینا ہے تو اس کا ایکسل کا نٹ جو ہے دوسری سائیڈ پہ لگا ہوا ہے تو بھائی اس کا نٹ جڑا لوز کریں ایک منٹ یہ اس طرف سے گھومتا ہے جڑا تو اس کو دوستو ہم نے یہاں پہ لوز کر لینا ہے ایکسل کے نٹ کو اور ایکسل کا نٹ لوز کرنے کے بعد ہم نے یہ بس بھائی بس کریں یہ 22 نمبر کا اس میں نٹ لگا ہوا ہے یہ جو گراری گوٹ اس کی لگی ہوئی ہے ویل سلیو جو لگی ہوئی ہے اس میں 22 نمبر کا لگا ہوا ہے ہم نے اس 22 نمبر کی چابی سے اس کو لوز کر لینا ہے اس کے بعد یہ دو چوڑی لوز کر لیں بس ہلکا سا ویل آگے چلا جائے اس کے بعد دوستو ہم اس ایڈجیسٹر کا جو ہے نٹ دس نمبر کا لگا ہوا ہے اس میں اس کو لوز کر لیں گے تو دوستو یہ چین کی جو کھڑ کھڑ ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی بائیک کے جو ٹائر ہے ٹائر پریشر جو ہے وہ پنتالیس پونڈ ہونا چاہیے صرف پنتالیس پونڈ کیونکہ آج کل جو ٹائر پینچر والے ہیں نا بھائی وہ بغیر چیک کیے ساٹھ پونڈ پچپن پونڈ کر دیتے ہیں تو جس سے ٹائر پریشر جو ہے یہ بہت زیادہ ٹائڈ ہو جاتا ہے ٹائر کی لچک ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چین جو ہے کھڑ کھڑ کرتا رہتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ چین جو ہے بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم نے اس کو نکال لیا ہے ربڑ ہیمر دینا بھی تو یہ ہم نے لوز کر لیا ہے نٹ ان کے تو یہ نٹ ہم نے دوستو لوز کر لیا ہے تو ان کو ہم نے آگے کر لینا ہے ویل کو آگے کر لیں گے کسی ہیمر کی مدد سے کر لیں یا ہاتھ کی مدد سے کر لیں تو ابھی دیکھیں دوستو یہاں پہ چین بہت زیادہ لوز ہو گیا ہے اس کو ہم نے اب اس کے لاک کو جو ہے نکال لینا یہ نزدیک کر کے جرہ لاک دکھا دیں بھائی تو دوستو یہ سی جی سیونٹی میں بھی اور سی جی ونٹ فائی میں بھی چین لاک لگا ہوتا ہے چار سو بیس نمبر کا سی جی سیونٹی میں لگتا ہے چین لاک اور چار سو اٹھائیس نمبر کا سی جی ونٹ فائی میں لگتا ہے تو دوستو ہم نے یہاں سے اس کو چین کو جو ہے باہر نکال لیا ہے ابھی ہم نے اس پولر کا استعمال کرنا ہے اس کے اندر چوٹ نہیں لگانی ہے تو دوستو پہلے ہم نے چین کو یہاں پہ رکھیں گے اس طرح سے ذرا بھئی صحیح کلیر سے دکھا دیں ذرا چین کو ذرا یہاں پہ ہم رکھ کے اور اس بولٹ کو پہلے ہم نے ٹائٹ کرنا ہے یہ کھلا رہے یہ چاہے کھول کے رکھ دیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ پہلے ہم نے اس بولٹ کو دوستو ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ چین جو ہے فسلے نہیں اور آسانی کے ساتھ جو ہے ہم اس کی گھری کو جو ہے اس کی پین جو ہے چین کی وہ آسانی کے ساتھ نکل جائے تو دوستو اکثر یہ دوستوں کے پاس اوزار ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ جو پولر ہے اس کی پین نکالنے کے لیے اس کی یہ پین ٹوٹ جاتی ہے اکثر یہ والی پین ٹوٹ جاتی ہے جب ہم اسے ٹائٹ نہیں کریں گے ابھی دیکھیں چین یہاں پہ کابو آ گیا چین کو ہم نے ٹائٹ کر لیا ہے ابھی اور ٹائٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں ابھی دوستو کیا ہوگا کہ چین یہاں سے فسلے گا نہیں بلکل بھی اور اب ہم نے اس بولٹ کو اس کے اندر جو ہے ٹائٹ کرنا ہے تو پین جو ہے آرام سے اس دوسری سائیڈ سے نکل جائے گی اور بلکل آسانی کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے چین کا لنک جو ہے کم کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے پہلے ٹائٹ کر دیا تھا اب ہم یہ سترہ نمبر کی چابی ہمارے پولر میں لگتی ہے بعض اوقات کچھ پولر ایسے آتے ہیں جن میں یہ والا جو ہے ایکسل لگتا ہے تو ہم سترہ نمبر کی چابی سے جو ہے اس کو اس طرح آہستہ سے ٹائٹ کریں گے آہستہ سے ٹائٹ کریں گے تو یہ جو ہے پین بڑی آسانی کے ساتھ دوستو یہ ہے دوسری سائیڈ میں جو ہے نکل جائے گا اور بلکل آسانی کے ساتھ آپ ایک میریٹر میں چین کی لنک جو ہے وہ ریموو کر لیں گے تو دوستو یہاں پہ پین جو ہے نکل چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس بولڈ کو لوز کر لینا جو ہم نے پہلے شروع میں ٹائٹ کیا ہے بغیر چوٹ لگائے بغیر کسی پریشانی کے آپ بلکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ پولر ہوگا تو یہ دیکھیں دوستو چین کا لنک جو ہے کو نکل گیا بلکل آسانی کے ساتھ پتا بھی نہیں چلا چوٹ بھی نہیں لگانی پڑی اور یہ دوستو بلکل سشتہ جو ہے تقریباً پانچ سو کے قریب یہ جو ہے پولر مل جاتا ہے اچھی کمپنی کا جو جلدی خراب نہیں ہوتا تو یہاں پہ دوستو لنک جو ہے ریموو ہو چکا ہے چین کا لاک ہم نے چیک کر لینا ہے اگر یہ خراب ہو اس میں یہاں پہ ٹک پڑ رہا ہو اس کا بھی لاک خراب ہے تو لاک ہم نے اس کا چینج کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں اس لاک کی خرابی کی وجہ سے جو ہے یہ ٹک ٹک کرتا رہتا ہے چین آواز کرتا ہے تو ہم نے نیا لاک لگا دینا ہے اس میں پرانا لاک نہیں لگانا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بائیک کا چین جو ہے وہ شور نہیں کرے گا اور بلکل جو ہے بے آواز چلے گا چین دوستو یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں جو ہے یہ چین کی جو پتری لگانے کے بعد یہ لاک جو ہے ہم نے اس سائیڈ سے آگے کو لگانا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے آگے کو لگانا ہے ایسے کیونکہ چین جو ہے اس طرف گھومتا ہے تو اس کو جو ہے کسی بولٹ میں چین کور میں لگ کے جو ہے یہ ٹوٹے گا نکلے گا نہیں تو اس کو دوستو ہم نے یہاں پہ جو ہے یہ نشان ہوتے ہیں ان کے مطابق جو ہے ہم ایڈجسٹ کر لیں گے تو دوستو چین کو ہم نے گھما کے ویل چیک کر لینا ہے چین بہت زیادہ ٹیڈری ہونا چاہیے اس کے اندر آئل ضرور لگانا ہے ایک تو آئل لگانا ہے اور یہاں پہ یہ نشان ہوتے ہیں اس چمٹے کے اوپر ذرا اس کے نشان گھسے ہوئے ہیں تو یہ دونوں سائیڈ سے نشان جو ہے ایڈجسٹر کے برابر رکھے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اور بیس سے پچیس ایم ایم جو ہے ملی میٹر اس کے اندر جو ہے پلے ہونی چاہیے اس سے زیادہ پلے اور اس سے کم نہیں ہونی چاہیے یہ ہو گیا مکمل اور اس کے بعد دوستو لنک نکالنے کے بعد گھری نکالنے کے بعد آپ نے اس کی بریک جو ہے وہ ضرور ایڈجسٹ کرنی ہے کیونکہ بریک جو ہے وہ اگر ہم لنک نکالتے ہیں تو بریک جو ہے ڈھیلی ہو جاتی ہے وہ ہم نے ضرور ٹائٹ کر لینی ہے تو دوستو تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ چین زیادہ لوس ہونے کی وجہ سے ٹائر پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے چین کھڑکڑ کرتا رہتا ہے اور اس کو آپ اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ